پراثمکتہ کے طور پر کسان کو سمرد بنایا تاکت دی اور آج خوشی کے ساتھ کہتا ہوں ایک لاکھ کروڑ روپیا جو کوئی نہیں کر پائے کسان کے کھاتے میں ڈی بی ٹی کرکر دیئے تھے اور مطلب چاہتا ہوں میں آج کے دن تو کیونکہ کسی کوڑی باری بار ہوا ہی نہیں ہوں پاس آس ہے کہ آپ چند گھنٹی بیٹھ کیے کسان کے بارے میں اس پینڈے نہیں لیجی یہ نانا مرنسے سے زیادہ ضروری پرکیورمیٹ ہے اور پرکیورمیٹ اگر نہیں ڈن سے ہوتی تو آپ کسی ورک کو اندکار میں ڈالنے ہوتا ہے ابھی تو پرفورمنس کا ٹائم ہی نہیں ہے کوڈ آف کنڈکٹ لگاوا ہے کوئی نیڑنے نہیں لیے جانے اور نیڑنے لینے کا ٹائم آئے گا ویدان سبا کے چناب آجائے گا یہ شوٹ سپین میں کسی کو ریٹ کرنا مجھے لگتا ہے ہمارے لئے بہت جلد باجی ہو پہلے دن بڑا کلیر کر دیا تھا کہ ہم نئی گورنمنٹ فورمیشن کا پارٹ نہیں ہے اور ہم انڈیا کا پارٹ نہیں ہے ہمارے ساتھ سینئر کیبنٹ کے ساتھ ہی رہے ہیں ان کا انوبہو بڑا اچھا رہا میرے تو ساتھ میں بیٹھا بھی کرتے تھے بیدان سبا میں بی جے پی نے کیوں یہ نیڑنے لیا ہے اس کے اوپر تو بھارتے دن تا پارٹی کرے میں تو مانتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ساتھ ایک انوبہوی منتری کو بھی وہ دیسے اٹھنا پہ بھارتے دن تا پارٹ ساتھ بھارتے دن تا اور میرے خیال سے بریس کے ساتھیوں نے بھی پچھلے کئی ورشوں میں کئی پردیش حدکشوں سے یہی بات پوچھی ہے کہ سنگھن کب آئے جو ان کے پردیش پرباری ہے کیا نام ہے گووریہ جی دیپک جی سے یہ تو پوچھو کہ وہ تاریخ پہ تاریخ دے جاتے ہفتے بعد دس دن بعد پندرہ دن بعد سنگھن آئے مجھے لگتا ہے کہ ادھے بان جی کا فیلیر نہیں ہے یہ کانگریش کا فیلیر ہے کیونکہ پردیش حدکش بڑھنے سے لے کر اب تک بائیس جلہ حدکشوں کی نکتی وہ نہیں کرتے اور کوئی بھی اورگنائیدیشن جو ہے اس کی محنت ہوتی ہے کہ سرکار بڑھتے ہیں سرکار سے سنگھن نہیں بنتے سنگھن سے سرکار بڑھتے ہیں اور یہ بڑا مہتپون چیز ہے کانگریش کا پتن اور خاتمہ دیش سے اس لئے ہو رہا ہے کہ آج ان میں آتم بشواس نہیں ہے کہ ان کے پاس سنگھن بھی کھڑا ہوگا ہے اور میں ایک چیز جرور بولنا چاہوں گا پچھلے کئی دنوں سے اوڈا صاحب یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ ووٹ کاٹیں گے ووٹ کاٹیں گے راجنیتی آدمی کی پانچ سال کی فصل ہے اور یہ تو کسان بھی نہیں چھوڑتا کہ میرے فصل کو پڑوسی کسان کاٹ لے جائے وہاں بھی دیڑی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا انہوں کو ہماری فصل کاٹنے دیں گے کانگریش کو کاٹنے دیں گے بی جے پی کو کاٹنے دیں گے آج ایک سنگتھن کے طور پر جو ساڑھے پانچ سال میں ایک ایک کارکرپتہ نے محنت کری ہے آج کھڑے ہو کر اس کی محنت کو پردیش بر میں ہم دکھانے کا کام کریں اور میں بریس کے ساتھیوں سے بھی پوچھنا جاؤں گا کیونکہ یہ باری باری چیز لکھی آتی ہے دوزار انیس کے اندر تین چناب جنہ ایک جنتہ پارٹی نے لڑی اپ چناب جیند کا لڑا جب ایک چناب جنتہ ہے لوگ سوا میں پونے سات لاکھ کے آس پاس ووٹ آئے تھے جب دوسرا چناب جنتہ ہے اور پھر ویدانت سوا میں پندرہ پرتیشت ووٹ ملے تیسرا چناب جنتہ ہے آج تو ہمارے پاس سٹیبلیٹی ہے اور یہ وشواش ہے کہ اریانہ کے انتین گھر تک بھی اگلے تیس دنوں میں ہم چاپی کو پہنچانے کا کام کریں گے نومینیشن سے پہلے اور شنٹھن کی طاقت کو پوری طور پر دکھائیں گے اور جو لوگ کہتے ہوں کہ چناب کس کے آگے لڑیں گے ایک چیز مجھے خوشی ہے آج کرنال لوکسوا کی میٹنگ تھی سر سمتی سے لوگوں نے کہا کہ منور لال جی کے سامنے بھی مجبوت کینیڈیٹ اور مجبوتی کے ساتھ کرنال کی سیٹ لڑنی تھی ہے یہ ان کا جوش ہے حوصلہ ہے اور ہمیں بھی خوشی ہے کہ دس کی دس سیٹوں میں ایک ساتھی ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ میدان چھوڑ دے سب کی یہ سوچ تھی کہ اگر میدان چھوڑ دیا تو نبی دن میں دوبارہ ساتھی باپس نہیں آئیں مجبوتی کے ساتھ اس طاقت کو لڑائی کو آگے لے جانے کا کام کرو اور مجھے لگتا ہے کہ آج راو بادر شنگ جنگ کے ساتھ آنے سے ہمیں ایک طاقت ملی ہے اور اب یہ دور اگلے دو مہینوں کے اندر پردیش بر میں چلائیں گے جہاں کوئی ساتھی پیچھے بچھڑا ہو یا رہ گیا ہو اس کو بھی لانے کا کام کریں گے اور نئے ساتھیوں کو بھی جوڑیں گے اس بار تانہ بھی ہم لائیں گے اور چابی بھی ماری لگائیں گے یہ چیز تو میں شور کر سکتا ہوں جب ہم گیارہ بہینے میں چناو میں گئے تھے جب میں یہ بات کہتا تھا کہ ہماری چابی تانہ کھولے گا اور وہ کھولا سرکار تو آج بھی بی جے پی بنا پائے مگر اس کے باوجود بھی سٹیبلیٹی جو تھی ساڑھے چار سال ہمارے ساتھ مل پر میں تو بیچارے نردلی ہوگی سوچتا ہوں آج کے جو ساڑھے چار سال تو یہ سوچ رہے تھے مارا نمبر آوگا مارا نمبر آوگا اور کل کے کیبینٹ ایکسپینشن کے بعد تو یہ چیز صاف ہوگی تارا نمبر کو نہیں آوگا آپ ان سے تو پوچھو ہم تو آج بھی حسنے کے ساتھ پردیش کے حیط میں کیسے کاریاں اس پہ کام کریں اور میں نے تو پچھلی پریس کونفرنس میں بھی آپ کے مادیم سے آگرے کیا تھا نئے نکھے منتری سے کہ آپ موافجہ راشی کوڈ آف کنڈکٹ سے پہلے کسان کے کھاتے میں ٹرانسفر کرنے کا کام کریں آج کوڈ آف کنڈکٹ لگے آپ یہ سوچو جاوڑا بریشتی ہوئی تھی فسل برباد ہوئی تھی وہ آپ کسان کو نبی دن کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ نئی سرکار یہ ٹائم لی ڈیسیجن نہیں لے پائی کہ گردابری کی ریپورٹ پہ پیسہ سنکشن ہوئی لیکن لیکن پردیش کارکارنی کے سدس سے بلائے ہوئے تھے ہمیں ان کا ویچار یہی ہے کہ ہمیں پردیش کے سارے چنا ہوئے یہ فیصلہ جو ہماری دس لوگ شبہ کی سیٹوں کی ریپورٹ ہے سردار نشاند سنگھ جی کو دکرت ہم نے کیا ہے کہ پی اے سی کو دے دے پارلیمنٹری بورڈ جو فائنل کرے گا اس انصار پر پارٹیکل میں نے تو انصار ریلی میں ہی بڑے کلیرلی بول دیا تھا کہ ہم نے مہندرگرد بیمانی اور دوسری انصار لوگ شبہ سیٹ مانگی تھے اس پہ سہمتی نہیں بنی بارتے جنتا پارٹی نے یہ نرنے کیا پر مجھے نہیں لگتا اس سے الگ کوئی بی جے پی کے بھی ساتھی نے بولی ہوگا پر میں ایک چیز ضرور کہ پریانا پردیش کے نئے مکھے منتری نے ایک بات کہیں کہ ہمارا سرکار کا گھڑ بندن تھا مجھے لگتا ہے انہیں پروار نیا سبادہ ہے ان کو منور لال جی سے پوچھ لینا چاہیئے اگر سرکار کا گھڑ بندن تھا تو پھر ڈی اے کی بیٹھک میں جے جے پی کو کیوں بلائے گئے آج کے در ان کے راستے ادھیکس کیوں ڈی اے کے اندر جے جے پی کو ایک حصہ مانتے تھے اور ہم نے تو پہلے دن یہ نرنے کر لیا تھا بارہ تاریخ کو ہی کی دنیا ایک جنتہ پارٹی نئی گورنمنٹ کے فورمیشن کا حصہ نہیں بنے گی ان ڈی اے کا حصہ نہیں چرچائے تو پتہ نہیں کیا کیا آئیں گے اور کیا کیا رہی ہوں گی اور کیا کیا آگے بنائی جائیں گے میں ایک چیز آپ کو سپسٹ کہہ دیتا کہ اریانہ گورنمنٹ کا نترتب منور لال جی کر رہے تھے جب چیف منسٹر ریزائن کر دیتا ہے تو کاؤنسل آف منسٹر کے ریزگنیشن آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے جیسے ہی منور لال دی نے ریزائن کیا میں نے اسی سمیں اپنا آفیس ہو اپنا سٹاف ہو سارا ریلیو کر دیا تھا مجھے کوئی لالت نہیں تھا کہ ہم بیٹھے رہے یا اس سرکار کے چپ کے رہے اس کرسی کے بیٹھے رہے ایک منٹ بھی نہیں لگایا تھا اور آپ سب ہی ساتھی ڈلی تھے اور نہ آج شوک اگر کارے کرتا میند کریں گے تو ہم اس سے بڑے نمبر کے ساتھ آئیں گے اس سے بڑی پاور کے ساتھ آئیں گے تو کارے کرتا ہوں کی میند پر ہے ساڑھے چار سال اگر ہم نے کام کیا تو اریانہ کے اتنے کام کیا آج میں مانگ کرتا ہوں پہلے تو مانگ بھی کوئی کرنے والا نہیں تھا آج کسان کی سرسو آ چکی ہے منڈی کے اندر آج نئی سرکار سے یہ نرنے نہیں ہو پایا کہ اس کو ایم ایس پی پر خریدیں گے یا باونتر پر خریدیں گے آج منڈی کے اندر پرچیز ویر آوسنگ کرے گی فوڈ سیویل سپلائز کرے گی یا ایف ایڈ کرے گی یا ایف سی آئے کرے گی ڈپارٹمنٹ ایلوکیشن میں کتنا سمیں لگ رہا ہے آج ہم مجھے تو پیڑا ہوتی ہے دیکھتے ہوئے کہ ہمارا جو کسان ہے وہ بیچارہ منڈی کے اندر جائے گا بھی تو اس کو آشورنس نہیں ہے کہ باونتر ورپائی میں چھ سو روپے ملیں گے یا چھ سو نہیں ملیں گے ایم ایس پی ملے گی ایم ایس پی نہیں ملے گی ساڑھے چار سال میں مریانہ پردیش کے فارمر کو کبھی یہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی ساڑھے چار سال ہم نے پراچمکتہ کے طور پر کسان کو سمرد بنایا طاقت دی اور آج خوشی کے ساتھ کہتا ہوں ایک لاکھ کروڑ روپیا جو کوئی نہیں کر پائے کسان کے کھاتے میں ڈی بی ٹی کر کر دیئے تھے اور مطلب چاہوں میں ایس پی ملے جاتے میں چاہوں میں آپ کے دن دن تو کیوں کہ کسی کو لگا ہے اور میں نہیں ہوں کہ آپ چاندگی بی ٹی ہے اس آر کے پارے میں اس پردنے لیدی یہ ریانہ پردنے سے سے دروری پرکیورمیٹ ہے اور پرکیورمیٹ اگر نہیں ڈن سے ہوتی تو آپ کسی ورک کو اندکار میں ڈالنے کا ملے گا ابھی تو پرفورمیٹس کا ٹائم ہی نہیں ہے کوٹ آف کنڈکٹ لگاوا ہے کوئی نرنے نہیں لیے جانے اور نرنے لینے کا ٹائم آئے گا بدان سبا کے چناب آ جائے گا یہ شوٹ سپین میں کسی کو ریٹ کرنا مجھے لگتا ہے ہمارے لئے بہت جلد باجی ہو پہلے دن بڑا کلیر کر دیا تھا کہ ہم نئی گورنمنٹ فورمیشن کا پارٹ نہیں ہے اور ہم انڈیا کا پارٹ نہیں ہے ہمارے ساتھ سینئر کیابنٹ کے ساتھی رہے ہیں ان کا انہوں بڑا اچھا رہا میرے تو ساتھ میں بیٹھا بھی کرتے تھے بیدان سبا میں بیجے پی کی نے کیوں یہ نرنے لیا اس کے اوپر تو بارتی دن تا پارٹی کرے میں تو مانتا ہوں کی ہمارے ساتھ ساتھ ایک انبہوی منتری کو بھی تو دیسے اٹھنا پہلے بارتی دن تا پارٹی بارتی دن تا پارٹی بارتی دن تا پارٹی بارتی دن تا پارٹی باستک میں کونگریس کی ایسی آلت ہے مرے خیال سے پریس کے ساتھیوں نے بھی پچھلے کئی ورشوں میں کئی پردیش حدکشو سے یہی بات پوچھی ہے کہ سنٹھن کب آئے جو ان کے پردیش پر بھاری ہے کیا نامہ گوری ہے جی دیپک جی سے یہ تو پوچھو کہ وہ تاریخ پر تاریخ دے جاتے ہفتے بعد دس دن بعد پندرہ دن بعد سنگٹھن آئے گا مجھے لگتا ہے کہ ادھے بان جی کا فیلیر نہیں ہے یہ کانگریس کا فیلیر ہے کہ ان کے پردیش دیکھ بڑھنے سے لے کر اب تک 22 جلا دیکھشوں کی نکتی وہ نہیں ہے اور کوئی بھی اورگنائیزیشن جو ہے اس کی مہنت ہوتی ہے کہ سرکار سرکار سے سنگٹھن نہیں بنتے سنگٹھن سے سرکار بنتے ہیں اور یہ بڑا مہتپون چیز ہے کہ کانگریس کا پتن اور خاتمہ دیش سے اس لئے ہو رہا ہے کہ آج ان میں آتم بشواسنی ہے کہ ان کے پاس سنگٹھن بھی کھڑا ہوتا ہے اور میں ایک چیز جرور بولنا چاہوں گا پچھلے کئی دنوں سے بھوڑا صاحب یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ ووٹ کاٹیں گے ووٹ کاٹیں گے راجنیتک آدمی کی پانچ سال کی فسل ہے اور یہ تو کسان بھی نہیں چھوڑتا کی میرے فسل کو پڑوسی کسان کاٹ لے جائے وہاں بھی جیڑی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا انہوں کو ہماری فسل کاٹنے دیں گے ہم کانگریس کو کاٹنے دیں گے بی جے پی کو کاٹنے دیں گے آج ایک سنگتھن کے طور پر جو ساڑھے پانچ سال میں ایک ایک کارکتہ نے محنت کری ہے آج کھڑے ہو کر اس کی محنت کو پردیش بر میں ہم دکھانے کا کام کریں اور میں پریس کے ساتھیوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ باری باری چیز لکھی آتی ہے 2019 کے اندر تین چناؤ جنہ ایک جنتہ پارٹی نے لڑا کپ چناؤ جیند کا لڑا جب ایک چناؤ چند تھا لوگ سوا میں پونے سات لاکھ کے آس پاس ووٹ آئے تھے جب دوسرا چناؤ چند تھا اور پھر وزانت سوا میں پندرہ پرتیشت ووٹ ملے تیسرا چناؤ چند تھا آج کو ہمارے پاس سٹیبلیٹی ہے اور یہ وشواس ہے کہ اریانہ کے انتین گھر تک بھی اگلے تیس دنوں میں ہم چابی کو پچھانے کا کام کریں گے نومینیشن سے پہلے اور سنٹھن کی طاقت کو پوری طور پر دکھائیں گے اور جو لوگ کہتے ہوں کہ جناب کس کے آگے لڑیں گے ایک چیز مجھے خوشی ہے آج کرنال لوگ سوا کی میٹنگ تھی سر سمتی سے لوگوں نے کہا کہ منور لال جی کے سامنے بھی مجبوط کے انیڈیٹ اکار لڑیں گے اور مجبوطی کے ساتھ کرنال کی سیٹ لڑیں گی تھی ہے یہ ان کا جوش ہے حوصلہ ہے اور ہمیں بھی خوشی ہے کہ دس کی دس سیٹوں میں ایک ساتھی ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ میدان چھوڑ دے سب کی یہ سوچ تھی کہ اگر میدان چھوڑ دیا تو نبی دن میں دوبارہ ساتھی باپس نہیں آئیں مجبوطی کے ساتھ اس طاقت کو لڑائی کو آگے لے جانے کا کام کرو اور مجھے لگتا ہے کہ آج راو بازر شنگ جنگ کے ساتھ آنے سے ہمیں ایک طاقت ملی ہے اور اب یہ دور اگلے دو مہینوں کے اندر پردیش بھر میں چلائیں گے جہاں کوئی ساتھی پیچھے بچھڑا ہو یا رہ گیا ہو اس کو بھی لانے کا کام کریں گے اور نئے ساتھیوں کو بھی جوڑیں گے اس بار تانہ بھی ہم لائیں گے اور چابی بھی ماری لگائیں گے یہ چیز تو میں شور کر سکتا ہوں جب ہم گیارہ بہینے میں چناؤ میں گئے تھے جب میں یہ بات کہتا تھا کہ ہماری چابی تاڑا کھولے گا اور وہ کھولا سرکار تو آج بھی بی جے پی بنا پائے مگر اس کے باوجود بھی سٹیبلیٹی جو تھی ساڑھے چار سال ہمارے ساتھ مل پر میں تو بچارے نردلیوں کی سوچتا ہوں آج کے دن جو ساڑھے چار ساتھ تو یہ سوچ رہے تو مارا نمبر آوگا مارا نمبر آوگا اور کل کے کیبینٹ ایکسپینشن کے بعد تو یہ چیز صاف ہوگی تارہ نمبر کو نہیں آوگا آپ ان سے تو پوچھو ہم تو آج بھی حسنے کے ساتھ پردیش کے حیط میں کیسے کاریاں اس پہ کام کرے اور میں نے تو پچھلی پریس کونفرنس میں بھی آپ کے مادیم سے آگرے کیا تھا نئے نکھے منتری سے کہ آپ موافجہ راشی کوڈ آف کنڈکٹ سے پہلے کسان کے کھاتے میں ٹرانسفر کرنے کا کام کرتے ہیں آج کوڈ آف کنڈکٹ لگے آپ یہ سوچو جاؤڑا ورشتی ہوئی تھی کی فصل برباد ہوئی تھی وہ آپ کسان کو نبے دن کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ نئے سرکار یہ ٹائملی ڈیسیجن نہیں لے پائی کہ گردابری کی ریپورٹ پہ پیسہ سیکشن ہوئی تھی دیکھئے ہلکہ بائز بیٹھکوں کے لئے دلہ دیکھسوں کو عدکرد کیا گیا ہے ان کے لئے پرباری لگائے گئے ہیں دونوں پہ وہ کارکارتاو سے بھی ترچہ کر کر اپنے بیوز لے آئیں گے مرجو جلا اور راستے اور پردیش کارکارنی کے سدس سے بلائے ہوئے تھے ہمیں ان کا ویچار یہی ہے کہ ہمیں پردیش کے سارے چناؤں یہ فیصلہ جو ہماری دس لوگ سبا کی سیٹوں کی ریپورٹ ہے سردار نشاند سنگھ جی کو عدکرد ام نے کیا ہے کہ پی اے سی کو دے دیں پارلیمنٹری بورڈ جو فائنل کرے گا اس انسار پھر پارٹی کے لیے سر انسار جی کا ایک ایک ٹیلی میں بڑے کلیرلی بول دیا تھا کہ ہم نے مہندرگرد بیمانی اور دوسری سار لوگ سبا سیٹ مانگی تھی اس پہ سہمتی نہیں بنی باکتے جنتہ پارٹی نے یہ نڑنے کیا پر مجھے نہیں لگتا اس سے الگ کوئی بی جے پی کے بھی ساتھی نے بولی ہوگا پر میں ایک چیز ضرور کی پریانہ پردیش کے نئے مکہ منتری نے ایک بات کہی کہ مارا سرکار کا گھٹ بندن تھا مجھے لگتا ہے انہیں پروار نیا سباڑا ہے ان کو منور لال جی سے پوچھ لینا چاہیے تھا اگر سرکار کا گھٹ بندن تھا تو پھر انڈیا کی بیٹھک میں جے جے پی کو کیوں بلائے گئے آج کے دن ان کے راستے ادھیکس کیوں انڈیا کے اندر جے جے پی کو ایک حصہ مانتے تھے اور ہم نے تو پہلے دن یہ نڈے کر لیا تھا بارہ تاریخ کو ہی کہ دن ایک جنتہ پارٹی نئی گورنمنٹ کے فورمیشن کا حصہ نہیں بینے گی انڈیا کا حصہ نہیں بینے گی میں ایک چیز آپ کو سپسٹ کہہ دیتا ہوں کہ اریانہ گورنمنٹ کا نترتب منور لال جی کر رہے تھے جب چیف منسٹر ریزائن کر دیتا ہے تو کاؤنسلز آف منسٹر کے ریزگنیشن آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے جیسے ہی منور لال جی نے ریزائن کیا میں نے اسی سمیہ اپنا آفیس ہو اپنا سٹاف ہو سارا ریلیو کر دیا تھا مجھے کوئی لالچ نہیں تھا کہ ہم بیٹھے رہے یا اس سرکار کے چپ کے رہے اس کرسی کے بیٹھے رہے ایک منٹ بھی نہیں لگایا تھا اور آپ سب ہی ساتھی ڈلی تھے اور نہ آج شوک اگر کارے کرتا محنت کریں گے تو ہم اس سے بڑے نمبر کے ساتھ آئیں گے اس سے بڑی پاور کے ساتھ آئیں گے تو کارے کرتا ہوں کی محنت پر ہے ساڑھے چار سال اگر ہم نے کام کیا تو اریانہ کے ایت میں کام کیا آج میں مانگ کرتا ہوں پہلے تو مانگ بھی کوئی کرنے والا نہیں تھا آج کسان کی سرسو آ چکی ہے منڈ کے اندر آج نئی سرکار سے یہ نینے نہیں ہو پایا کہ اس کو ایم ایس پی پر خریدیں گے یا باونتر پر خریدیں گے آج منڈ کے اندر پرچیز ویر آؤسنگ کرے گی فوڈ سیویل سپلائیز کرے گی یا ایف ایڈ کرے گی یا ایف سی آئی کرے گی ڈپارٹمنٹ ایلوکیشن میں کتنا سمیں لگ رہا ہے آج ہم مجھے تو پیڑا ہوتی ہے دیکھتے ہوئے کہ ہمارا جو کسان ہے وہ بیچارہ منڈ کے اندر جائے گا بھی تو اس کو کو اسورنس نہیں ہے کہ باونتر ورپائی میں چھے سو روپے ملیں گے یا چھے سو نہیں ملیں گے ایم ایس پی ملے گی ایم ایس پی نہیں ملے گی ساڑھے چار سال میں ریانہ پردیش کے فارمر کو کبھی یہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئے ساڑھے چار سال ہم نے پراتھ مکتہ کے طور پر کسان کو سمرد بنایا طاقت دیا اور آج خوشی کے ساتھ کہتا ہوں ایک لاکھ کروڑ روپیا جو کوئی نہیں کر پایا کسان کے کھاتے میں ڈی بی ٹی کر دیا تھے اور مطلب چاہونا ہے ڈی 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 سی سی منتول ہے آج کے دن تو اور پرکورمنٹ اگر نہیں ڈن سے ہوتی تو آپ کریسی ور کو ڈھکار میں ڈالنے ہوتا ہے ابھی تو پرفورمنس کا ٹائم ہی نہیں ہے کوڈ اف کنڈکٹ لگاوا ہے کوڈڈ نے نہیں لیا جانے اور نرنے لینے کا ٹائم آئے گا بدان سبا کے چناب آجائے گا یہ شارٹ سپین میں کسی کو ریٹ کرنا